السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ یہ لیکچر قرآنی کورس و مسلم میں موجود ہوئے ہیں ونحمد رسول اللہ علیہ الرسول الكریم اما بعد باؤت باللہ من الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتا من لسانی یفقہو قولی صورت اللہ عن مکی بسم اللہ الرحمن الرحیم او عید اللہذی یقذبو بالدین فذالک اللہذی یدو الیتین ولا یحظ ولا توعامل مسکین وویللی المختلین اللہذین هم انصلاة مساہوں اللہذین هم جراہوں ویمنعوں المعون مکی صورت ہے سات آیت ہے ایک رکو پچیس کلمات ہو ایک سپسہ حروف ہے او عید اللہذی یقذبو بالدین بھلا آپ نے شخص کو دیکھا ہے جو دوتا ہے جزا کو جو پلاتا ہے بدین بدین کے بہت سے معنی کی جاتے ہیں ان کو چار معنی اس کے آتے ہیں ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل و مکمل حاکمیت کے لیے حکم اللہ جس سے کہا جاتا ہے دوسرا ہے انسانوں کے مکمل عبودیت و بندگی کے لیے تیسرا ہے قانون نے جزا اور سزا کے لیے اور چوتھر قانون نے جزا اور سزا کے نفات کے قدرہ تکنے کے لیے مکمل مکمل عبودیت و بندگی کو نہیں مانتے تھے اللہ تعالیٰ کی سامنے اپنے آپ کو بڑا بناتے تھے اور پھر کہہ تیسرا قانون نے جزا اور سزا اس جس کو نہیں مانتے تھے وہ سمیسے تھے کہ بس آج کی زندگی ہے جو یہاں پہ دنیا میں بزار لی اس کے بعد کچھ نہیں ہے جزا اور سزا کے دن کو نہیں مانتے تھے اور قانون نے جزا اور سزا کے نفات کے قدرت یعنی اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی یعنی اللہ تعالیٰ کی دین پر عمل نہ کیا تو وہ اس چیز کو بھی انکار کرتے تھے کیا کرتے تھے کہ اپنی علاقہ کو اس سے تیک علاقہ نہیں مانتے تھے بلکہ اس کے سب عبودوں کو عبادت کرتے تھے اپنی عبادت میں دوسرے عبودوں کو شریح کرتے تھے اللہ کے قانونیں جزا و سزاو کے بھی منکر تھے اور آخرت کے بھی انکاری تھے اس آرز میں بہت چاہ بظاہر خطاب آف صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن تفسر کفار مکہ کا ہو رہا ہے انکاری آخری نے انہوں سے معاشراتی اخلاقی بورائیاں پیدا کر دیتے تو عددین کے حوالے سے عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ انہوں نے عددین حکم اللہ کہا ہے اللہ تعالیٰ حکم عددین اور اس میں اس چیز کو بھی شامل کیا جاتا ہے اسلام کی شریعت کو چھٹلا دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی تعالیمات کو چھٹلا نہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے یعنی صرف قرآن کا انکار نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یا ان کے لاحق شریعت کا انکار کا نبی عددین میں آتا ہے بھر آپ نے اس شخص کو دیکھے جو روز جزا کو چھٹلا کر یا اسے شخص اسلامی شریعت کو چھٹلا دے حکم اللہ کو چھٹلا دے تو وہ کیسا شخص ہوگا اور عربی چوبان میں کہیں جو عربی شاعری میں دین کا لفظ یوز ہوتا تھا اس میں تھا کہ دین بارش کے بار بار آنا بارش کے بار بار آنا جو بار بار آئے ایسی بارش جو بار بار آئے اور زمین کو کہیں سرسپ کر دے تو یہ دین شاعری میں جو ان کا استعمال ہوتا تھا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آئیم بھی یہ لفظ آیا ہے وہاں پہ یہ لفظ کا مصلاب دسپلن یور سیلف ہے تو دسپلن یور سیلف تو دسپلن یور سول تو یہ اس حوالے سے آتے ہیں تو ادین اپنے مختصر سرور لیکن کہ اپنے اندب بہت گہرائی رکھتا ہے دسپلن یور سول اسے تل بقرہ میں ادین یعنی دال برزبر کے ساتھ کہا ہے ادین جو آتا ہے اس کا مائکنلہ کیا ہوتا ہے کرز کرز اگر ہم سوچیں تو اللہ تعالیٰ کی دین نیمتیں دین نیمتیں جو ہمارے پاس موجود ہیں جو ہماری جسم میں ہیں وہ اس کے علاوہ جو ہمیں درانا استعمال کرنے ہیں سوچ کی دوشنی چاند نکلنا رات کان دان میں سکون سے سونا دن میں جاگنا کھانا پینا اللہ تعالیٰ کی نیمتیں ہی نیمتیں تو ان نیمتوں کے انسان کہے ادہ طرح کے ہم پر کرز ہے اور ہمیں کیسے ادا کریں گے کرز سمجھنے کی بات ہے کہ جو لفظ ایک لفظ اپنے در اتنی گہرائی رکھتا ہے تو اتنی مختصر سے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی تی بڑی بات کر دیں کہ میرے حکم کو چھٹلانا نبی کی شریعت کو چھٹلانا اور کہیں اللہ تعالیٰ کی تیوی نیمتوں کا انکار کر دینا اس کا کرز ادا نہ کرنا شکر گزار نہ بننا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیت کے مطابق اپنی ذات کو اپنی روح کو ڈسپلن نہ کرنا اس سے ڈسپلن نہ کرنا دین کے مطابق ڈسپلن نہ کرنا اسلامی شریعت کے مطابق ڈسپلن نہ کرنا یہ کیا ہے اور آئیت اللہ تعالیٰ پر دیوکتین ہے آپ نے شخص کو دیکھا ہے جو روز جزاں کو چھٹلاتا ہے ایک قیامت کے دن دین بدین یعنی کہے قرآن پاک کے جو ابتداء ہوتے ہیں سترالفاتیہ اب جب امریکہ معنی پڑھتا ہے یا قجاب دو یا قجاب سائیں اس سے پہلے کیوں سے آیت آتی ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے مالک یوم بدین وہاں پہ دین سے کیا مراد ہو جزاں ستاں کا دین یعنی وہ دین جب کیا ہے جزاں دی جائے گی اور برے اعمال کی برے اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزاں دی جائے گی اور جب انسان اس دن کو چھٹلا دیتا ہے روز قیامت کی جواب رہی کو چھٹلا دیتا ہے تو پھر اس کے اندر بہت سی خرابیاں پیدا ہو جائے گی معاشر تیوی اور خلاقے میں معاشر تیوی رائیاں بھی پیدا ہوتی ہیں خلاقے پرائیاں بھی کیونکہ وہ نیڈر ہو گئے جائے گا ہے اس کو کوئی فکر نہیں کہ کل کیا ہوگا کل اس نے جو کر رہا ہے آج اس کا جواب دے ہونے اور بس جانو ایک ترسی یہ چلا جا رہا ہے اور صبح اٹھتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے نیمتے استعمال کرتا ہے کوئی دین کی فکر نہیں ہے کوئی آگے جھکنے کی فکر نہیں ہے بس زندگی کے مقصد ہے کہ اچھے اچھے سکھا لینا اچھے سکھا پین لینا تو ایسے شخص کے مقصد دیکھا بھی ہوگا بھی بائی سپنتے ہیں اخلاقی پرائی ہو کہ وہ گھر میں بھی کسہ ہے جب اس کو جزا و صدا کا خوف نہیں ہوگا تو وہ گھر والوں کے ساتھ کیسے محمد کریں جب اس جزا و صدا کا خوف نہیں ہوگا تو وہ باہر نکل کے لوگوں کے ساتھ کیا محمد کریں اس صورت کو صدر معاون بھی کہا جاتا ہے صدر دین بھی اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے صدر آئیتہ بھی کہا جاتا ہے صدر یتیم بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ سارے تاجب کر رہے ہیں کہ کیوں سے کیسا شخص ہوگا جو روزہ جزا کو چھٹلاتا ہو یہ تو ہر انسان کی اکل میں شون میں آنے والی بات ہے کہ وہ دیکھ بھی رہا ہے ایکسپیرینس بھی کر رہا ہے کہ کوئی یہاں پہ ہمیشہ رہا نہیں ہے پھر بھی وہ کیسا ہے انسان یہ چھٹلا رہے ہیں چیزوں کو آخرت کو چھٹلا رہے ہیں موت کو چھٹلا رہے ہیں دین کو چھٹلا رہے ہیں نبی سرزم کی اکامات کو چھٹلا رہے ہیں اللہ کے حکم کو چھٹلا رہے ہیں اس طرح سے بڑی خرابی چیز کا ذکر آتا ہے کہ جو کرتا ہے اس کے وجہ سے فضالقالعضی یادوالیتین یہی تو ہے جو یتیم کے دھکے دیتا ہے یہ ایک معمولی بات نہیں ہے تو وہ کہے یتیم کو دھکے دیتا ہے یتیم کون ہوتا ہے جس کا باپ اس کی بلوغت سے پہلے انتقال کر جائے وہ بچہ یتیم کہلاتے ہیں یا وہ بچیاں یتیم کہلاتے ہیں بلوغت کے بعد اسلام میں کوئی بھی یتیمی نہیں ہے تو یتیمی کیا بھر ہوتی ہے جب انسان بالک نہیں ہوا جب بالک نہیں ہوا تو پھر کیا ہے وہ یتیم کہلائے گا اس کا اگر والد نہیں ہوا تو عرب لوگ کیا کرتے تھے اہلِ عرب عورتوں بچے کو میراز سے محروم کر دیتے تھے ہمارے مراست میں حصہ ہی نہیں دیتے تھے حالانکہ حقیقتاً میراز کے وہ ضرور حق دار ہونے چاہیے تھے لیکن اہلِ عرب کا دستور کیا تھا جو شخص محید کے وارث سے زیادہ باثر اور ضرور آور ہوتا ہے وہ حصہ میراز پر جمع لیتا ہے اور یتیم کو ضدکار دیتا ہے ان کے ذر پرستی اور انکار کر دیتا نہیں تک کہ کوئی یتیم ان سے مدر مانگنے آتا تو ان سے برا سلوک کرتے اس کے صلاح پر تک کے مار کے دفعہ کر دیتے اور کوئی کسی یتیم بچے کی پروشتہ زمان لیتا بھی تو اسے ڈانڈر بٹری ہی کرتا رہتا تو یہ وہ معاملہ تھا کہ یہ جو دو سے جزا کو چھٹلائے گا تو وہ ماشرے میں ایسی اقرابی کا باعث بنے گا جسے اللہ در اگر ڈر نہیں ہوگا تو وہ بھی انسانوں سے ایسا ہی معاملہ کرے گا کہ دوسریوں کا حق چھینکی کھا جانے ضرم نہیں ہوگا کسی کی وراثت کا حصہ خود قبضہ کر لینے اپنی طاقت کے بل بوتے بھی ضرم نہیں ہوگا اور اس حد تک ضرم کے سارے کی ساری میراز کچھ حصہ نہیں تمام کی تمام اور جو باعثر ہوا جو طاقتور ہوا وہ لے ہو رہے گا ایسا شخص ایک تو بخیل بھی ہو پھر دوسرا قیامت کا انکاری بھی ہو تو بھلا ایسا شخص یہ تیم کے ساتھ کیوں حسن سلوک کرے گا یہ تیم کے ساتھ وہ ایک شخص اچھا برتا ہو کیوں کرے گا جس کے دن میں مال کے بجائے انسانی قدر ہو اخلاقی عذابتوں کی کوئی ویلیو نہ ہو جب اخلاقی قدر ہوگی اہمیت نہ ہوگی تو پھر اور جب قیامت کے دن کسی جزاؤں سے یقین نہیں ہو تو انسان ایسا ہی معاملہ کرے گا ایسے لوگ کے ساتھ ایسے لشتوں کے ساتھ وَلَا يَحُذُوَا لَا تَوَا مِنْ مِسْكِينَ اور پھر یہی ہیں وہ لوگ جب مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے تھے بولتے بھی نہیں تھے دوسروں کو انکریش نہیں کہتے تھے اس چیز کے ایسی اخلاقی معاشیتیں بلائی ہیں جو ہر مذہب میں بری سمجھی جاتی ہیں اور سمجھی جاتی رہیں گے اور جب انسان کو مالوں دولوں چھوڑنے اسے سنبھال سوال کے رکھنے کی فکر لاکھ ہو جائے تو وہ اتنا ہی بخیل بن جاتا ہے اسے ضرورت مندوں اور مہتاجوں کی ہارے طرح دیکھنے میں قطر رحم نہیں آتا اور ان کی سنگلیری کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہان روز روز قیامت کی جواب بھی کہ یقین ہی نہیں ہوتا یہ سب کھانا کھلانا اس نام میں بہت بڑی نقی شمار کیا گیا ہے کیونکہ کہیں یہ انسان کے بیسک نیٹ ہیں جس پہ انسان کے زندگی کے داروں مردار ہیں اور ایک انسان خود تو منع ہوتا ہے خود تو وخیل ہے لیکن دوسرے صاحبی حیثیت لوگوں کو بھی کہا ترغیم نہیں دیتا کہ اگر میں نہیں کرتا رہا اپنے طبیعت کے وجہ سے تو تم کر لو تو آج ہمارا معاشرہ اسی اخلاقی بلائی کا شکار ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ کیا ہے؟ غربت ہر جگہ دیکھئے سپیت پوشت لوگ موجود ہیں جب ان کا اپنا پوشت پورا نہیں ہو رہا وہ دوسرے کو کیسے کریں گے؟ وہ دوسرے کو کیسے پورا کریں؟ تو ہمارے صاحبی حیثیت لوگوں کے اندر اس چیز کو لانا چاہیے کہ کیا ہے وہ مسکینوں کو کھانا چاہیے؟ اسلام کی بہترین خصلت میں آتا ہے کہ کیا ہے؟ سلام کرنا اور کھانا کھلانا یہاں تک کہ کیا ہے؟ اگر دعوت دیجئے اس نے حدیث بتاتی ہے کہ تو اس کو قبول کرنا کھانے سے انکار کرنا منع ہے کوئی کھانے پر بلائے آپ کو تو اس سے انکار کرنا بھی منع ہے یہ بنیادی حقوق میں آتا ہے انسان کے جو معاشرہ اس بنیادی حق کو نہ دے تو معاشرہ کیسے زمال پر زیر ہو سکتا ہے؟ ہوگا کی نہیں ہوگا؟ جہاں پر دوسرے بیسک نیٹ کا محتاجوں کی بیسک نیٹ کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو وہاں پر پھر لوگ چوڑی بھی کریں گے غلط کام بھی کریں گے لکیٹی بھی کریں گے اور دوسری بڑی بیماریوں کی برائیوں کی بھی جائیں گے کیوں؟ کیونکہ کیا ان کے پیٹ کی بھوک پوری نہیں ہوئی؟ ان کی بیسک نیٹ پوری نہیں ہوئی؟ اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے اللہ تعالی نے ہم اتنا نہیں دیا تو ہمیں ایٹلیس اتنا تو کرنا چاہیے جن کے پاس ہیں ان کو اس نیکی کا رستہ دکھانا چاہیے انہیں اس نیکی کا بتانا چاہیے اسلام کی بہترین خسلت ہی میں شمار ہوتی ہیں ہم مسلمان ہیں کہنے کو لیکن ہم اس چیز کو ماننے کو دیان نہیں ہمیں بھی وہی بخیریہ ہے اس کا یومی جزا سے کیا تعلق ہے؟ جو ٹلانے والے کیونکہ کہیں جسے جزا اور سزا پر یقین نہیں وہ ایسے ہی معاملہ کرے گا ان سے کسی کی بھوگ کس کی دکھ محسوس نہیں ہوگا وہ اپنے لئے جینے والا ہوگا اپنے لئے جیو جیسے مرضی جیدہ سے مرضی کماؤ جیدہ سے مرضی کھاؤ لیکن کہیں دوسرے کو مت دو کیونکہ یہ نیکی سمجھے نہیں اس کو پتا ہی نہیں کہ جزا اور سزا مل لیا ہے کیسے اچھی کام کی جزا مل لے گی بورے کام کی سزا مل لے گی تو اس چیز کو اس کنسٹ کو اپنے لوگوں کے اندر معاشرے کے اندر لانے کی ضرورت ہے جو مال دیا گیا ہے اللہ اللہ نے اس کا بھی سوال ہونے جب اس کا سوال ہونے حدیث میں کیا کہتی ہے؟ حدیث میں بتاتی ہے انسان کہتے ہیں میرا مال میرا مال میرا مال حالاکہ اس کا مال وہ ہی ہے جو اس نے کھا لیا جو اس نے پینٹ پرانا کر دیا تو وہ اکیمال تو اس کے باقی پیچھے رہ جانا والوں کے لئے ہیں وہ جو بخیلی کر کے تعمال کرتا کر رہا ہے تو کیوں نہیں اس مال سے اپنے لئے آخرت سوال تھا؟ کیوں نہیں ہوں یتیموں اس کی نوخیہ لگتا؟ پھر ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ ایک اور بڑی بڑائی جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا لیکن نوٹ کر لیجئے پہلے حقوق اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے مسلین نماز کس سے تعلق رکھتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا ہے پہلے کتا حق بیان کیا؟ حقوق اللہ بعد بندوں کے حقوق بیان کیا ہے جو بندوں کے حقوق تلینے والا ہوگا وہی اللہ کا بھی حق اطاع کرنے والا بنے گا ایسے دین کے کوئی کنسپٹ نہیں کہ ہمارے نماز سے تصمیح پڑھتے رہے ہوگا ہمارے اردگرد کے روح ہمارے طرف کیا ہے؟ ڈکھتے رہے جائیں یہ کب اپنی تصمیحات اور ذکار ان سب چیزیں سے پارے ہوگا کہ ہماری رشتوں کا حق ادا کرے گا تو اب اس چیز کس نوٹ کر لیجئے کہ یہ بہت بڑی حقوق جو ایک تو ہمارے معاشر میں یہ چیز بہت ہے جو حقوق اللہ کی طرف آتے ہیں تو وہ نماز تصویح ان چیزوں سے ہی نہیں نکلتے مسجدوں سے ہی نہیں نکلتے دوسرا ہمارے معاشر کے پہلو یہ ہے کہ جو دین کو چھوڑتے ہیں تو پھر وہ اس حد تک برائے جو ہمیں جزا کو جھٹلانے والے ہیں لوگ بن جاتے ہیں ہمیں اصل دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے دین کے روح کیا ہے ہمارے ہمارے شریعت کیا ہے اور جب ایسا شخص ہوگا جو حقوق اللہ حقوق اللہ بعد نہیں ادا کر رہا جسے جزا اور سزا کا خوف نہیں ہے تو پھر وہ کہا اللہ تعالیٰ کیوں حق ادا کریں خوائل اللہ علیہ وسلم علاقہ تعالیٰ کہتے ہیں خوائل کسی کہتے ہیں جھنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے اور یہ بددعائی قلمہ بھی ہے کہ فوائل ہلاکت ہے کیسے نمازیں فوائل اللہ علیہ وسلم ایسے نمازیں کے لئے ہلاکت ہیں اللہ تعالیٰ ہم ساہون وہ لوگ جو ہیں جو اپنی نمازوں سے خافل ہیں یہ ایسی نمازیں ہیں نمازوں کے لئے بھی علاقے جو اپنی نمازوں سے خافل ہیں نمازوں پر نمازیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن کیا ہے حقوں کے لئے بات کے کوئی پروائی نہیں اس آیت سے آیت نمبر چار اور پانچ سے اس کو کہے اس کو کہے مدنی صورت بیان کرتے ہیں کیونکہ منافقوں کے نماز کی صفات بیان کی گئی ہیں منافقوں کا مکی دور میں کوئی وجود نہیں تھا یہ فرقہ مدنی دور میں وجود میں آئے تھا جب مسلمانوں کی ریاست قائم ہو چکی تھی نماز سے خافل رہنے سے مراد یہ ہے کہ پڑھ لی کبھی نہ پڑھ لی کبھی بے وقت پڑھ لی جب وقتہ ہو گیا تو جلد جلد چند ٹھونگے مالئے نماز کو بس اقادت وردش کے طور پر پڑھ لیا مگر اللہ کی یاد ایک لمحہ کے لئے بھی نہ آئی بس دنیا بھی خیالات میں مستقل رہے غرض نماز سے قبضت کی بے وجہ پیشمار صورتیں ہیں جو اس لی زمن میں آتی ہیں ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں اوکسر سے دیکھنے کو ملتے ہیں تو اللہ تعالی نے کہا ایسے لوگ کے لئے ہلاکت ہے وائل ہے بددوائی اکلمہ ہے ان کے لئے ہلاکت ہے ہلاکت جہنم کا ایک گڑا ہے وائل جہنم کا ایک گڑا ہے اور نماز کے لئے ہم کہتے ہیں کہ مسلمان تو جہنم میں نہیں جائیں گے یہودی والا کی دہ اگر گئے بھی تو چند دن کے لئے ہی جائیں گے اللہ تعالی نے یہاں پہ کہتے ہیں مسلمان نہیں نماز کون پڑھتا ہے کافر یہودی مشرک مسلمان اللہ کے نام لینے والے کلمہ لوگ لوگ گو لوگ کلمہ گو لوگ وہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے لئے ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لئے جہنم کی بابادی ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتنے والے ہیں یعنی ہم اپنے معاشر میں ایسے لوگ کو قصد دیکھتے ہیں جو کیا ہے ایک تو کچھ لوگ ہوتے جو نماز کو اہمیت ہی نہیں دیتے بلکل اور کچھ لوگ ایسے ہوتے جو اپنی مرضی پر پڑھتے ہیں دل کیا تو پڑھ لیے دل کیا تو نہیں پڑھ لیے سستی مشکل وقت آئے تو کیا ہے جائیں نماز سے نہیں اٹھے اور جیدہ سوڑے سے خشوالی نصیب ہوئی مسئلہ حال ہوا ادھا جائیں نماز بھول گئے اللہ بھول گئے دینوں دینوں تک اللہ یاد ہی نہیں اور پھر کیا ہے اکثر کیا کیا چاہتا ہے دنیا کے لئے ہی نماز قضاء کر دی جاتی ہے دنیا کی خوشی خواہشہ لذات کے لئے نماز قضاء کر دی جاتی ہے اس وجہ سے چھوڑ دی جاتی ہے نمازیں سستی ہے فلاں مووی دیکھنی ہے فلاں فنکشن پر جانے ہے فلاں گیترنگ پر جانے ہے فلاں یہ کرنا ہے اس لئے نماز کا مخت نہیں ہے اور اب تو معاشرہ سے لڑکیوں نے ایک نیا ہو شلوک کیا ہے میک اپ ہے وضو نہیں کر سکتا ہے شادی ہے تو وضو نہیں کر کے نماز نہیں پھلے تو یہ تمام چیزیں کیا ہے اس میں آجتا ہے تعلیم بڑی سخت ہے ٹائم نہیں نماز کا تو ایسے تمام لوگ اب کے ہیں اس چیز میں شامل ہوتے ہیں کہ ایسے لوگ کے لئے ہلاکت ہے اور ایسے لوگ کیوں ہلاکت کی طرف گئے کیوں نمازیں چھوڑیں کیونکہ ان کا عقیدہ آخرت میں مضبوط نہیں تھا اگر عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا تو وہ جب قرآن کو پڑھتے تو انہیں پتا چلتا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے دوسرے دینوں سے ہمیں الگ کرنے کی پہچاند کیا چیز ہے نماز پہلے کے علماء پہلے کے ہمارے جو تابعین تابعین اور آگر کے نسلیں تھی وہ ایسے لوگ کے جنازہ تک نہیں پڑھاتے تھے جو نمازی نہیں ہوتا تھا اور یہاں تک کہ یعنی اتنے سختی تھی کہ سکولرس کہا گئے تھے کہ ایسے شخص جو کہا نمازیں نہیں پڑھتا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا نہیں چاہیے ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا بھی نہیں چاہیے تو ہم کیسے مسلمان ہیں اور یہاں پہ منافقین کی بات ہو رہی ہے اس ٹائم کے اور آج ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی سستی کر دینا جب چیچ آئے پڑھ لینا تاخیر کو معمول بنا لینا لیٹ لیٹ نمازیں پڑھنا اور جب لیٹ نماز پڑھی جاتی ہے آخری وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے نماز میں خوش ہوتا ہے نخضہ ہوتا ہے نماز نون طریقے پر پڑھی جاتی ہے تو یہ تمام سائے کوتاہیاں نماز کو یعنی نام پڑھنے میں آتی ہیں نماز سے وفضت بھلتنے میں آتی ہیں ہمارے معاشرے میں بہت وہ ہوئے ایکسرسائز کی طور پر نماز پڑھنا آج سائنس جب ہمیں پروف کرتی ہے کہ ہمارے سجدہ میں کتنا فائدہ دے رہا ہے ہمارے رکوع ہمیں کتنا فائدہ دے رہا ہے تو ہم سائنس کی تو بات مانکے نماز پڑھ لیں یہ ایک بہترین ایکسرسائز جب سائنس نے پروف کیا کہ یہ ایک بہترین ایکسرسائز ہے نماز پڑھنا تو آج ہم ان کی باتوں کی مانکے تو نماز پڑھ لیں تو ایسی نمازوں میں کیا روح ہوگی جس میں کہیں صرف دنیا بھی خیالات ہوں گے دیکھئے ہم جو ہیں ڈیلی نماز پڑھنے والے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی دی ہے تو وہ ان کی نمازیں کیسے ہیں نمازوں میں کہیں دنیا کی پلاننگ تو ہو رہی ہیں اس کے بعد یہ کرنا ہے اس کے بعد یہ کرنا ہے اس کے بعد یہ کرنا ہے تو یہ کہیں غیر نماز سے غفظت کی بے شمار صورتیں ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں اپنے چائزہ لینا ہے کہ ہمیں اس چیزوں سے بچنا ہے کیونکہ یہ منافقین کی صفات آتی ہیں تو دنیا سامن جس میں بتایا گیا یہ جب وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں مگر کیا ہے سستی سے اور دکھابے کے لئے لوگوں سے انہیں وہ یاد کرتے ہیں اس میں مگر تھوڑا ہی جب آپ کو پتا ہے آپ نے نماز کے ٹائم گزار دی ہے اور اب بابان سے دس منٹ رہے گئے آپ اس میں وضوع پر کرنا ہے نماز پر پڑھنی ہے تو آپ کیسے نماز پڑھیں گے اس نماز کیسے سوچ سکتے ہیں اچھی ہو سکتے ہیں اس نماز میں یہ کیوں کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے بس پانچ منٹ رہا ہے کہ وضوع بھی کریں جدی سے نماز میں پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی نماز کی جاتی ہے اس کا مقصد کیا تو اللہ تعالیٰ کی یاد اللہ کو یاد کرنا اللہ کو بڑا ماننا اللہ کہا کہ جھوک جانا عزیزائے کرنا انکساریزائے کرنا تو یہ سب کب ہوگا جو میں اس نماز کے روح کو سمجھتے ہوئے نماز کو اول وقت میں ادا کریں گے سب سے بہترین حدیث کیا بتاتی ہے حدیث بتاتی ہے کہ سب سے بہترین کام کیا ہے سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو کیا ہے نماز کا اول وقت میں پڑھنا ماں باپ کے ساتھ سلح رحمی کرنا اور تیسے پہ جہاد کی سبیل اللہ تو وہ چیزیں ہیں جن پہ ہمیں اپنے آپ کو چک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہلاقت ہے ایسے لوگ کے لئے ہم نمازی ہیں تب بھی اپنے آپ کو چک کریں کہیں ہم میں تو سستی نہیں کرتی کہیں میں تو نماز میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کہ اس میں اپنی دنیا کی سوچیں ماری ہوں پھر ایک اور کہتی کری ہے نماز پڑھنے مالکو اللہ دینہم یراعون جو نماز پیچھلے پڑھتے ہیں ریاقاری کے لئے پڑھتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیں لوگ دیکھنے والے ہیں اور اگر ہم نے اٹھ کے نماز نہ پڑھی اس میں پھر میں تو لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے اور اگر ہم نے نماز پڑھ لی تو لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے کہ کتنا نیک شخص ہے کتنا اچھا شخص ہے تو ریاقاری کے لئے دکھاوے کے لئے نماز پڑھنا ریاقاری کے لئے نماز پڑھنا تو ایسے لوگ موجود ہیں نا جو کسی محفل میں ہوتے ہیں کسی گیترین میں ہوتے ہیں تو کیا وہ اس کے نماز پڑھتے ہیں لیکن اب وہ کہے لئے اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو وہ ایسا شخص ہوتا ہے کہ جسے نماز پڑھنے والے ہی نہیں ہوتا جانے وہ ایسے نمازیں پڑھتے ہیں جو کہ لوگوں کو دکھانے کی خاطر پڑھی جاتے ہیں اس ریاقاری کی بھی دوست ہوتے ہیں ایک یہ تو کہ منافق نمازیں اسی طرح پڑھتے ہیں کہ دوسرے مسلمان انہیں دیکھ لیں کہ ان کا شما مسلمانوں میں ہو جائے اور دوسری یہ کہ جب وہ انہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص انہیں نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے تو اس وقت نماز کو بڑھ بڑھ بنا سمار کو لمبی قرارات کر کے پڑھتے لگتے ہیں ایسی نمازیں ان کو فائدہ بن چاہنے کے بجے ان کی ہلاکت کا سبب بن جائیں گے اور حقیقت ایسے لوگ بھی آخست کے منکری ہوتے ہیں یعنی پہلی صورت کے ہے کہ ایک تو اول پڑھنا ہی نہیں اسے پڑھنا تو پھر کہے لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھنا اور دوسری کیٹیگری کیا ہے کہ جب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں کہ آپ نماز پڑھیں تو آپ نماز بڑی ٹھہر ٹھہر کے آہستہ لمبے سجدے لمبے رکوع تاکہ لوگ آپ پہ تعلیف کریں واہ وہ شخص کیا تھا کیا نماز تھی اس کی لوگوں کو دکھاوے کے لیے لمبی لمبی نماز سے پڑھنا بھی اس میں آجاتا ہے پھر ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ اگلی چیز جو بات کہاں سے سٹارٹ ہوتھی صورت کہاں سے سٹارٹ ہوتھی وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں روز جزا کو کیا پہتا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتے کہاں آگئے کہ حقوق اللہ میں بھی کمی بہشی اور دکھاوے لوگوں کو دکھانے کے لیے اسلامی مسلمان بنے ہوئے ہیں کہ ہم اچھے بہت خاصے مسلمان کل مبوب ہیں ہم بہترین دین پر ہیں ہم نمازی ہیں ہم پرہزگار ہیں ہم جیسے متقیم نہیں ہیں اس دنیا میں اور اب کیا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ اقلی ان کی جو چیز ہے عادت ہے ماؤن کسے کہتے ہیں برتنے والی چیز کو کہتے ہیں جو معمولی قسم کی ہو عام لوگوں کے استعمال میں آنے والی چیز ہو برتنے کی اشیاں گھریلو استعمال کی چھوٹویں موٹی چیزیں مثل ہنڈیاں کھانے کے برطن مات چیز کلھاڑی یہ مطلب یہ چیزیں ہیں کہ ذر پرستے کی حویث آخصت کے انکان نے ان لوگوں کو اتنا بخیل کر دیا ہے کہ یتیموں کو ان کا حق نہیں دیتے موتاجر کی ضروریات کا خیال نہیں دیتے اور معمولی سے معمولی عام سے چیز آریتن مستقل نہیں آریتن تھوڑی سے وقت مانگنے بھی کوئی آج ہے تو اس کو بھی دینے سے انکار کر دیتے ہیں اور رہی بات یہ کہ لوگ مانگے کوئی برتنے کی چیز دے لیتے ہیں اور پھر واپس نے کہتے ہیں اس کا چیز کا نقصان کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں شریعت نے جو کام دی ہیں وہ بھی عرصان نے بتا دیا ہے آریتن یعنی اتھار مانگنے چیز معاون کا دوسرا معاون شہین قلیلن بک لیا گیا ہے جس سے مراد زکاة دی جاتی ہے کیونکہ وہ بھی اصل مال کے مقابلے میں بلکل تھوڑی سے ہوتی ہیں ڈھائی فیصد اور بات اس سے بھی برتنے والی چیز لوگ گھروں میں برتنے والی چیزیں مراد دیتے ہیں جو پروسی ایک دوسر کو آریتن اتھارن مانگنے لیتے ہیں مانگنے جس میں کہا ہے برتنے آ جاتے ہیں گریدوس ملاکہ استعمال کے چیزیں آ جاتی ہیں کلھاری چیزیں جگر کیا گیا وہ آ جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں کیا ہیں ہنڈیا کے حوالے سے جس تک ہے کہ کبھی کسی کو ماتش اس کی صورت پڑ گی ہے نمک ماتش کی صورت پڑ گی ہے اتنی معمولی معمولی چیزیں بھی اتھار اگر کوئی مانگنے تو ان کا دل تنگ ہو جاتا ہے ان کے اتنا بخلہ اتنی کنجوسی ہے کیامل کے دن کتنی دردن کاری ہیں کہ یہ کیا ہے اس حد تک چلے گئے ہیں کہ اتنی معمولی سی چیزیں بھی ان کا دل تنگ ہے آپ پر اتنے والی چیز کو روک نہیں رکھتے ہیں روک یہ رکھتے ہیں نہیں دیتے ہیں پہلے کے لوگوں میں ہم نے اپنے باپ دادا اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے کہ وہ کیا ہے ہم ساریوں کا اتنا خیال رکھا کرتے تھے کہ ان چیزوں کو ویلیو نہیں کرتے تھے لیکن آج میں اپنا نے ہمیں اس حد تک پنچا دیا ہے کہ ہم آج بہن بھائی ایک گھر میں لینے والے ایک دیسے کو اپنی چیز دے دیں کے انتیار نہیں اور وہ بھی آریتاً اتھار کہ آپ دے دیں وقتی طور پر ہم اپنا وقت گزار لیں پھر آپ کو واپس کر دیں گے لیکن ہم روزہ کیامل کے اتنے بڑے انکاری بن چکے کہ ہمارے دل اتنے بخیل ہو چکے کہ ہم یہ چیزیں دینے کو بھی دینے سے دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں برا سمجھتے ہیں فلان نے مانگی کیوں اپنے کو برا نہیں کہتے ہیں اپنے دل کی بخیلے کو برا نہیں کہتے ہیں تو الٹا دوسرے کو برا کہتے ہیں یہ دیکھو اتنی معمولی سے چیز مانگنے آگیا ہے یہ کونسا وقت ہے یہ کونسا ٹائم ہے یہ کس وقت آگیا ہے ایتنی سی چیز نہیں کری سکتے ہیں الٹا تانے دے رہے ہیں اپنی ذات کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اپنی ذات میں کیا کمی رہ گی ہے آپ اتنے معمولی سی چیز نہیں دے سکتے ہیں ان کو جو بات کر رہے ہیں ان کو جو تانے سنا رہے ہیں تو اپنے آپ کو چک کیسے ہیں یہ جو آئیت مانگی چیزوں ہوتی ہیں اس کے متعلق بھی اسلام نے حکامات دے گئے ہیں کہ آپ اس دل میں بھکی لئے اور اس چیز کو مت لے کے آئیں کہ کیا کوئی شخص آپ کی چیز لے گیا یا اس نے اس کا نقصان کر دی تو آپ کو کیا ہے اس کوئی وہ نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے ہاں قیام پسید تھے کسی نے دوسری بیوی نے کھانے کے رکابی بھیجی تو اس بیوی نے جس کے ہاں آپ ٹھہرے سے ارزار رکابت خادم کے ہاتھ سے جھٹکان گیا اور درکابی گرگر ٹوٹ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکابی کی ٹکرے اور جو کھانا اس میں تھا اسے جبا کرنے لگے اور فرمائے تمہاری ماں کو غیرت آگئی ہیں پھر خادم کو ٹھہرائیا اس بیوی سے ایک سالی میں قابی نے لیکن اس کی بیوی کے ہاں بجوا دی جس نے بھیجی تھی اور یہ ٹوٹی بھی قابی سے گھر میں رکھ لی جہاں ٹوٹی تھی تو یہ ہے دین ہمارا یہ زواد مطہرات میں بھی اگر یہ اونچ نیچ ہوگی تو کیا ہے نبی پاکستہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی برطن واپس بجوا دیا جو ان کا ٹور کیا تھا جوابا ان اس دیگر دوسرے بطن مجھوڑا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے مانگی ہوئی چیزیں واپس کرنا زامین کو تعمان بننا اور قصد کی ادا کرنا لازم ہے مانگی ہوئی چیز کو ایک چیز مانگ کر اس کو واپس کرنا لازم ہے توان دینا لازم ہے قصد کی ادا کرنا لازم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جس ہاتھ نے جو کچھ لیا اس پر اس کا ادا کرنا واجب ہے خواہ نقدر اقم ہو یا کوئی اور چیز یہ ہے ہمارا دن جو لوگ روزہ جزا کو چھتلائیں تو پھر وہ ایسی ہی قرابی و خامیہ میں پڑ جاتے ہیں کہ حقوق اللہ تک ادا نہیں کر پاتے ہیں حقوق اللہ آپ بھی ادا کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھاوے کے لئے ادا کرنے والے ہیں آج کے لئے اتنے ہی کافی ہیں کہ ہم نے اس چیز سے چبک لے لیں کہ کہیں ہم نے ایسا نہیں بننا ہے ہم نے یومی آخرت پر یقین کرتے ہوئے اصلی دین کو اصلی شریعت کو اس دین کی اصل روح کو اپنے اندرز جذب کرنا ہے کہ ہمارے اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں ہمیں کیسا بدانا چاہتے ہیں کیا ایکسپیکٹ کرنے وہ ہم سے کہ ہم کیسے بنیں آج کے لئے اتنے ہی کافی ہیں دعا کر لیتے ہیں آپ اپنی سوالات سلام ارتدے قرآن کورس دوڑ کم پر بھیج سکتے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ